نمشہ کار آداب آپ دیکھیں رینکس میرا ابھی ابھی سکھ نیویٹڈ فرنڈ جمہو کشمیر کے جو ادھیکش ہیں سدرشن سنگ وزیر نے ایک پریس کامسنس کی ہے جس میں کہا گیا کہ پچھلے کئی سالوں میں لگاتار اللہ گلک سٹیٹوں میں جو کلنگز ہوئی ہیں اس کے لیے ایک کمیشن تیار کیا جائے ایک کمیشن بنائے جائے جو سپریم کورٹ کی جج کی درستہ میں کام کرے اور انیس سو اسی سے لے کر آج تک جتنے بھی دھنگے ہوئی ہیں جتنے بھی کسٹوڈنگ کلنگز ہوئی ہیں کہیں بھی ہوئی ہوں کونس جس مجیسٹیٹ بھی ہوئی ہیں اس کے لیے ایک جانچ مقرر کی جائے جو پنجاب کے احلات بنے تھے اس کے بعد جو سی بی اینکواری چل رہی تھی انہوں نے کورٹ میں یہ کہا تھا کہ اب سی بی ای اس پر کام نہیں کرتا اسی خبر پر آج ریکٹ کرتے ہوئے سلسن وزیر نے کہا کہ انیس سو اسی کے بعد جہاں بھی انکوانٹر ہوئے ہیں جہاں بھی سٹوڈنگ کلنگز ہوئی ہیں اس کی جانچ ایک سپریم کورڈ کے ایک سٹنگ جس سے کروائی جائے آپ دیکھتے ہیں انکس پیرا کیمران میکاس پاکستہ سر دیسی جمع دس ہزار بچہ جو ہے وہ مسنگ ہے ان ماتاؤں بہنوں کا کشمیری ماتاؤں بہنوں کا خواہ وہ ہندو ہے خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ سکھ ہے خواہ وہ حیسائی ہے ان کشمیری بھائیوں کا جو دس ہزار مسنگ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان کا پتہ تو بتاؤ کہ وہ ہیں کہاں وہ سیکیورٹی فورسز لے گئی ہیں ان کو کسی نے مار کے پھینک دیا ہے پہاڑوں میں وہ دریاؤں میں یا وہ بھاک کے گھر سے چلے گئے ہیں انویس ڈیمانٹ ہماری یہی ہے جو ہم نے کہی کہ ہم ڈیمانٹ کرتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیشن کمیشن آف انڈیا جو ہے مقرر کیا جائے ایک سپریم کورٹ جج کی قیادت میں تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی ہو جائے اور پھر جو اس میں دوشی پائے جائیں ان کے خلاف ایک نیورنبرگ ٹائپ ٹرائل ہونا چاہیے اور جو ہے سزائے ان کو ملنی چاہیے یا لوگ آئیڈنٹیفائی ہونے چاہیے اور خاص طور پر یہ کہ ان مسیکرز میں ان موتوں میں سٹیٹ ایکٹرز کتنے تھے اور نان سٹیٹ ایکٹرز کتنے تھے کون کون لوگ رسپانسیبل تھے چاہے وہ اس میں کوئی بھی کسی بھی برک کا تعلق رکھنے والا رسپانسیبل تھا اس کو نامزد کیا جانا چاہیے یہی ہماری آپ میڈیا کے ذریعے آج آج